یورپ میں نئی کرونا پابندیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے نیدر لینڈ میں مسلسل دوسرے روز بھی پورتشدد احتجاج دیکھنے کو ملا دیہیگ میں بھی شہری سڑکوں پر نکل آئے پولیس اور مظاہرین میں تصادم سے سکیورٹی اہلکار سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے جبکہ پولیس نے درجنوں مظاہرین کو حراست میں بھی لے لیا دوسری جانب آسٹریا کروشیا اور اٹلی میں بھی ہزاروں شہریوں نے کرونا پابندیوں کے خلاف احتجاج کیا مظاہرین ویکسین پاس سمیت کرونا پابندیاں ختم کرنے کرسمس اور نئے سال کی تقریبات پر بندشیں واپس لینے کا مطالبہ کر رہے تھے یورپ میں نئی کرونا پابندیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے نیدر لینڈ میں مسلسل دوسرے روز بھی پورتشدد احتجاج دیکھنے کو ملا دیہیگ میں بھی شہری سڑکوں پر نکل آئے پولیس اور مظاہرین میں تصادم سے سکیورٹی اہلکار سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے جبکہ پولیس نے درجنوں مظاہرین کو حراست میں بھی لے لیا دوسری جانب آسٹریا کروشیا اور اٹلی میں بھی ہزاروں شہریوں نے کرونا پابندیوں کے خلاف احتجاج کیا مظاہرین ویکسین پاس سمیت کرونا پابندیاں ختم کرنے کرسمس اور نئے سال کی تقریبات پر بندشیں واپس لینے کا مطالبہ کر رہے تھے